مائیپورت حانہ شیطر کے بنیانی گاو میں پولس ٹیم پر حملہ عرقشک کو پیٹ میماری کلہاڈی تین خائل پچ نامزد پہ تین سو سات کی درج شپور زلے کے مائیپورت حانہ شیطر کے بنیانی گاو میں پولس ٹیم پر حملے کا معاملہ سامنے آیا ہے بتایا جارہا ہے کہ پولس ٹیم بنیانی گاو میں سیم ہیلپ لائن درج شکایت کی جاج کرنے پہنچی تھی اس سے دوران شکایت کرتا اور اس کے پریوار نے پولس ٹیم پر کلہاڈی اور ڈنڈو سے حملہ کر دیا اس حملے میں ایک اے ایس آئی پرتاب گرجر آرکشک چندربان اہیروار اور پولس واہن کا پرائیوٹ ڈرائیور کھال ہو گیا مائیپورتانے میں پدست آرکشک چندربان اہیروار کے پیٹھ میں کلہاڈی لگی ہے وہی اے ایس آئی پرتاب گرجر کی انگلی اور پرائیوٹ ڈرائیور کے ساتھ ڈنڈو سے مارپیٹ کی گئی سوچنا ملتے ہی پیچھوڑ ایس ڈی اوپی پرشاند شرمہ مائیپورتانے پہنچے وہی کھالا رکشک اے ایس آئی اور ڈرائیور کو علاج کے لیے پیچھوڑ اسپتال بھی بھرتی کرائے گیا ہے اور آرکشک کو شیوپوری ریفر کیا گیا ہے دیکھئے کیا کہا مائیپورتانہ پربھاری اوپی آریا نے ایک بنیانی گاؤں میں پولس کے ساتھ میں گھٹنا گھٹی ہے یہ کیا گھٹنا ہے آج صبح ہمارے ایس آئی پرطاب سنگھ گرزت آرکشک چنروان سنگھ سانے کے باہن سے پرائیوٹ چالک کے ساتھ میں ساس کے اکار سے علاقے میں گئے تھے سکاہ جانچ میں گرام بنیانی پہنچے بنیانی میں راجن لوگی ہے اس کے گھر پہنچے تو اچانک ان لوگوں نے ملکے اگرائے ہو کر ان پر حملہ کر دیا جس سے جانسے ماننے کے نیت سے کلاری ماری سپاہی کو سپاہی گھوم گیا تو اس کے پیٹھ میں لگی اور کلاری سے حملہ ایس آئی پہ بھی کیا تو اس نے بچاو کیا اس کے بعد چالک تھا اس نے بھی بچاو کیا تو اس کو بھی لاتھیوں سے مارا ہے ان لوگوں جگہ جگہ چھوٹے آئیں ان لوگ آرکشک کی ریپورٹ پر آروپیوں کے خلاف مانچ نامجد ہیں تین چار ان ہیں ان کے خلاف دارہ تین سو ساتھ تین سو تریپن تین سو بتیس ایک سو چھاسی دو سو چورانوے ایک سو سنتالیس ایک سو اڈتالیس ایک سو ننچہ سائی پیسی کا پرکتہ پنجید کیا ہے موقع پہ پولیس پہنچی تو وہ لوگ کو اپنے اپنے بند کر کے بھاگ کریں پولیس کرمیں دو پولیس کرمیں گھائے لوگ ہیں جو نام ہے یہ کیا کیا نام ہے آروپیوں کے نام ایک کا نام راجند ہے ایک کا نام سچیند ہے ایک کا نام آنند ہے ایک جہنٹی وائی ہے ایک عوستہ وائی ہے اور تین چار ان ہے ان کے ساتھ موسیقی